نو تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر تیرہ تاریخ کی اثر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی مسافر کے لیے بھی مقیم کے لیے بھی امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے لیے بھی اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے بھی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرِ تشریخ کہنا واجب ہے کمپلسری ہے تو نو تاریخ کو صبح کی نماز سے لے کر تیرہ تاریخ کی اثر کی نماز تک کل بیس پر تین نماز بنتی ہیں تئیس نمازیں بنتی ہیں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرِ تشریخ کہنا واجب ہے تکبیرِ تشریخ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو منٹ میں حضرت عبراہیم علیہ الصلاة والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والسلام کو زمین پر لٹا کر کے زبا کر رہے تھے لیکن چھوری کاٹتی نہیں چھوری جو ہے کاٹتی نہیں ہے زور ڈال رہے ہیں پورا اپنا نبوت کا زور لگائے ہوئے ہیں چھوری کاٹتی نہیں ہے گردن کے اوپر ایک بال کو بھی نہیں کاٹ پا رہی ہے ادھر اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام کو جاؤ جاؤ یہ جنت سے دمبا لے جاؤ جنت سے دمبا لے کر کے جاؤ اور خوشکبری سناو عبراہیم کو کہ تمہاری قربانی ہم نے قبول کر لی ہے اسماعیل کو زبا نہ کرو اس کو زبا کر لو تو حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام جلدی جلدی آ رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ حضرت عبراہیم علیہ الصلاة والسلام اسماعیل کے گلے پر چھوری پھیر رہے ہیں کہیں چھوری کٹ نہ جائے دور سے ہی جبریل علیہ الصلاة والسلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عبراہیم علیہ الصلاة والسلام نے دیکھا کون آواز دے رہا دیکھا تو جبریل ہیں ساتھ میں جانور لے کر کے آئے ہیں کہ اس کو قربانی میں پیش کرنا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ الصلاة والسلام خوشی کے آسو بہاتے ہوئے آواز لگا کر کے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر میرے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں چھوری چلا رہا ہوں کٹ نہیں رہی ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا اب میں نے دیکھ لیا کہ جنت سے اللہ نے دنبا بھیج دیا ہے جانور کو بھیج دیا ہے اللہ کا حکم ہی چلتا ہے چھوری کے اوپر بھی میرے اوپر ساری کائنات کے اوپر لا الہ الا اللہ کہا واللہ اکبر کہا اسماعید علیہ الصلاة والسلام نے دیکھا کہ میری قربانی تو نہیں ہوئی میری جان اللہ نے بچا لی ہے تو حضرت اسماعید علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ سارا مل ملا کر کے کیا ہو گیا تکبیر بن گئی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر تشریق ہے تو ہمیں بھی یہ پڑھنا ہے مرد کو بھی عورت کو بھی مرد بلند آواز سے پڑھیں گے عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گے یاد رہے گا نو تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر تیرا تاریخ کی اثر کی نماز تک یہ پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد مرد بلند آواز سے ایک بار پڑھے گا عورتیں آہستہ آواز سے ایک بار پڑھے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین